اداب ایبریون خوش آمدید کہتی ہوں جگنوی لائیڈ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کی بہن بھی خیریت سے ہے آج آپ کی بہن آپ کے لئے کار مزیدار سی نئی ریسپی ہے یہ بہت ہی آسان سی ریسپی ہے بہت ہی ڈیلیشیس ریسپی ہے تو ریسپی شروع کرتے ہیں ریسپی کا نام بتاتے ہیں ریسپی کا نام ہے چکن لیکس فرائے اس کے لئے میں نے مرگی کی ٹانگیں لیے یہ دیکھ لیں ان کے اوپر میں نے چھوڑی سے کٹ لگا لیے ان کو دھو کہ میں نے پانی میں بھگویا ہے اب اس پانی میں ہم تھوڑا سا سرکہ ڈالیں گے اگر آپ کے پاس سرکہ نہیں ہے تو آپ لیمون کا رسپی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اب اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اب اسے اچھے سے بھگا دیں گے اس نمک کے پانی میں اور سرکے کے پانی میں دس سے پندہ منٹ کے لیے یہ بھیگ گئے ہیں اب میں انہیں دھو گی دو پانی سے دھو کہ میں نے الگ پیالے میں رکھ لیے ہیں اب ان پر مسالہ لگائیں گے مسالہ لگانے کے لیے سب سے پہلے میں اس میں پیساوہ لیسن ڈال لیوں ایک کھانے کا چممج تھوڑا سا نمک نمک اپنی ٹیس کے ساپ سے ایک کھانے کا چممج چاٹ مسالہ تھوڑی سی لال مرچیں پیسی بھی مرچیں اپنے ساپ سے لیے گا جتی کھاتے ہیں آپ تھوڑی سی حلدی تھوڑا سا دھنیا پاورڈر ایک انڈا تھوڑ کے دالا ہے میں نے اس میں ایک نیمون کاٹ کے نیچوڑیں گے اگر آپ کے پاس لیمون نہیں ہے تو آپ سرکہ ڈال دیئے گا لیمون نیچوڑنے کے بعد ایک سے دو کھانے کے چممج کون فلاور ڈالیں گے ایک سے دو کھانے کے چممج بیسن ڈالیں گے اب ان سب کو اچھے سے ملائیں گے جب اچھے سے اس کے اوپر لگانا ہے یہ مسالہ لگا کے دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے یہ رکھ دیا ہے اب ایک کڑائی لیں گے کڑائی میں گی ڈالا ہے میں نے گی ہمارے تب تک گرم ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ رکھ دیا تھا مسالہ اچھے سے لگ گیا ہے اب ایک ایک کر کے اس کو فرائی کریں گے اس میں جب یہ ایک طرف سے گڑن برانڈ ہوگی تو اس کو پلٹیں گے یہ دیکھیں میں نے پلٹ دیئے یہ دیکھیں ہو گئی ہے اب میں اسے پریٹ میں نکالی ہوں مزیدار چکن لیکس فرائی تیار ہے امید کرتے ہیں آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اسے لائک کریے گا شیئر کریے گا آج کی ریسپی کیسے لگی اور گھر پر ضرور پر آئیے گا جہاں بھی رہیں خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں ایک دوسرے کا خیال لگیں اپنوں کے پاس رہیں اپنوں کے ساتھ رہیں میرے چینل کو اسی طرح سبسکرائب کرتے رہیے گا اور میری ریسپی کو پسند کرتے رہیے گا